میرے قریم آقا نے فرمایا کہ قرآن قیامت کے روز اپنے قاری کے لئے شفایت کا باعث بنے گا بڑے محفوص انداز میں بڑے خوصت انداز میں جناب محترم قاری محمد یاسی نائمی صاحب قرآن پاکی آیات سے دلوں کا بنافر کر رہے تھے جو بھی پڑھ لیتا ہے ہو جاتا ہے دیوانہ تیرا جو بھی پڑھ لیتا ہے ہو جاتا ہے دیوانہ تیرا جانے کیا بات ہے قرآن تیرے پاروں میں بہت خوصت انداز میں کاری صاحب قرآن پاکو آتک صاحب نے پیش کیا میرے قریم آقا تشریف فرما تھے حضرت عبی بن قاب صحابی رسول تھے قریم آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے دستگوسی کی سلام کیا بیٹھ گئے پوچھا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو آپ پر کتنا درود پڑھنا چاہیے میرے قریم آقا نے پوچھا کہا تمہارے معمولات کیا ہے کہا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حساب پر درود پڑھتا ہوں تین حصے اور وضائف کرتا ہوں میرے قریم آقا نے فرمایا قاب اسے بڑھا دو حضرت قاب نے کہا یارسول اللہ علیہ وسلم پھر میں ایسا کیا کروں گا اپنی عبادت کا آدھا حصہ آپ پر درود پڑھا کروں گا اور باقی وضائف کیا کروں گا میرے قریم آقا نے فرمایا قاب اسے اور بڑھا دو حضرت قاب نے فرمایا کہ سرکار پھر میں ایسے کروں گا کہ میں اپنی عبادت کے تین حصے آپ پر درود پڑھوں گا اور ایک حصہ باقی وضائف کروں گا میرے قریم آقا نے فرمایا قاب اسے اور بڑھا دو حضرت قاب نے فرمایا کہ ساری عبادت آپ درود ہی کروں آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا میرے کریمہ نے آپ پہ نظر شخص اٹھائی فرمایا کہ اگر تو مجھ پہ درود پڑھے گا تو خدا دوسرے تمام کسی کے جو بھی دکھ درد انجو علم ہیں وہ دور کر دے گا حضرت امام داہو صلی اللہ علیہ وسلم اسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جو چیز نامہ اعمال کے ترازوں میں سب سے وزنی ہوگی وہ درود کی عبادت ہوگی اور درود وہ واحد عبادت ہے جس کو فنا نہیں قیامت کے روز ہر چیز کو فنا آ جائے گی نہ کوئی عبادت رہے گی نہ کوئی فرشتہ رہے گا نہ کوئی انسان رہے گا نہ کوئی پہاڑ رہے گے نہ کوئی سمندر رہے گے ہر چیز کو فنا ہے درود دنیا میں ایک واحد عبادت ہے کہ جس کو قیامت تک کے لئے فنا نہیں اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میں درود پڑھتا ہوں محمد پر جب اللہ کو فنا نہیں تو پھر درود کو بھی فنا نہیں درود ایسی شخصیت پر پڑھا جاتا ہے لفظ محمد میں چار لفظ ہیں میم ہی میم دال محمد پہلی میم سے مراد ہے ماضی اور ہی سے مراد ہے حال اور پھر میم سے مراد ہے مستقبل دال سے مراد ہے درود بات کو سمجھئے گا جس ذات پر ماضی حال اور مستقبل درود پڑھا جائے اسے شریعت کی زبان میں محمد کہتے ہیں درود وہ واحد عبادت تھا جو صرف اور صرف اور دیکھو اگر انبیاء جتنے بھی انبیاء اکرام تشریف لائے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر تشریف لائے کائنات میں تمام پیغمبر جو ہیں تمام نبی جو ہیں وہ علیہ السلام ہے صرف پوری کائنات میں ایک نبی ہمارا ایسا ہے جس پہ خدا خود درود پڑھتا ہے باقی سب کے جو علقاب ہیں وہ علیہ السلام ہے رسول پاک وہ وحد نبی ہیں جن کو علیہ دار کاب سے نوازا گیا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی کسی نبی کا یہ لقب نہیں ہے کہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت کی زبان میں اگر میں اس کی تعریف کروں کہ لفظ محمد کیا ہے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں حضرت صاحب کی مجودگی میں کہ سیدہ زہرہ اگر اپنی چادر تطہیر سے جملہ سنیے گا کہ سیدہ زہرہ اگر اپنی چادر تطہیر سے اور بولا ایلی اگر اپنی تستارِ ولائت سے جس کی نالائنِ پاک سے گرد صحف کریں اسے شریعت کی زبان میں محمد کہتے ہیں سیدہ مخدومِ کونین اپنی چادر تطہیر سے اور بولا ایلی دستارِ ولائت سے جس کی نالائنِ پاک کی مٹی کو صاف کریں اسے شریعت کی زبان میں محمد کہتے ہیں اور جس کا لابِ دہن جس کا لابِ دہن کڑوے پانی کو میٹھا کر دے اسے شبستانِ عدب کی زبان میں محمد کہتے ہیں اس لیے زہرہ کے بابا پر حسنین کے نانا پر جتنا درود پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو دو درود بہت بڑی عبادت کا نام ہے اگر آپ قیامت کے روز کوئی بھی اگر درود کے فضال بتاؤں تو ایک فضال کہنا چاہتا ہوں کہ درود کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ درود قبر میں اور حشر میں آپ کے کام آئے گا میرے کریم آقا آپ کو قبر میں تشریف لائیں گے اور حشر میں سرکار نے فرمایا جو مجھ پر قصے سے درود پڑھتا ہے وہ قیامت کے روز میرے ساتھ ہوگا اس لیے درود جو ہے جو بہت بڑی عبادت ہے درود کو پڑھنا اور رسالت امہ پر درود کو پڑھنا محمد ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جو خدا کے ہر راست سے واقف ہو اسے شریعت کی زباب محمد کہتے ہیں جو تمام نبیوں سے بالا ہو کسی نبی کی یہ یہ عزال حاصل ہی نہیں کسی نبی کو کہ جس پر خدا خود درود پڑھتا ہو برائی کا درود پڑھتے ہیں اس لیے مومنوں امیرد و درود و سلام اچھا ہے بعد مولا کے محمد کا نام اچھا ہے کہ امامت شب محراج میں تو نبیوں نے کہا کہ وہی قوم اچھا ہے جس کا امام اچھا ہے اور بولی بلال حبشی کو دیکھ کر جنت کی ہوریں کہ بادشاہ حوزت محمد کا غلام اچھا ہے بادشاہ حوزت محمد کا غلام اچھا ہے ماہ ربی اللہ سبحان اللہ کو مہینہ نہیں ایسے مہینے ورگا جدہ سینہ قدینہ آلم نشرا کوئی سینہ نہیں اوز دے سینے ورگا مشک امبر پستوریاں پام لکھ ہون کوئی اتر نہیں اوز دے پسینے ورگا اوز دی نسل تے سردار اک پاسے کیڑا شہر شہر مدینے ورگا ہمیں بلا تاخیر ہمارے آستانے سے منصوب سناخان جناب محمد یونس بیابانی صاحب سے ملتویس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مقصود انداز میں نجس دل میں میرے آقا کی محبت سما نہیں سکتی نجس دل میں میرے آقا کی محبت سما نہیں سکتی ہر ایک زوبان پہ میرے آقا کی سانا آ نہیں سکتی اے وائز نہ ڈڑا ہم کو دوزخ کی آگ سے محمد کے غلاموں کو دوزخ کی آگ جلا نہیں سکتی محمد کے غلاموں کو دوزخ کی آگ جلا نہیں سکتی اور بہت خفصر شرک دھڑکنے پڑھنے لگی ہیں دل کے مسلح پہ نماز دھڑکنے پڑھنے لگی ہیں دل کے مسلح پہ نماز میری آنکھوں کے آزا خانوں میں کون آ گیا ہے موضوع صاحب نے بہترم اب میں بلا تاخیر ہمارے آستانے سے منصوب سناخان جناب اختر بیابانی صاحب کے لخت جگر جناب محمد یونس بیابانی صاحب کے مرتمیسوں کے وائیں اور اپنے مقصود انداز میں جب تک آپ اپنی مجودگی کا اظہار نہیں کریں گے نعرہ چلتا رہے گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ اتنی بلند آواز آپ نے کہنا ہے کہ یہ آواز گمد خرد تک پہنچنی چاہیے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 آستان لئے کشتیا سابر یا زمانیاں حق فرید حق فرید حق فرید محمد یونس بیابانی صاحب اسلام علیکم تمام دوست میں کنات خاندونی ہوں اس در کا غلام مجھے اپنی غلامی فکر ہے کہ مجھے اس آستانے سے نزبت ہے سناو خان تو بہت بہت بڑے ہیں ماشاءاللہ تو درود پاک جیسے نقیبِ محفر شید افتخاروں سے ہم ساسا فرما رہے تھے کہ درود پاک میں بڑی فضیلت ہے تو آپ درود پاک میرے ساتھ تھوڑا سا پڑھنا شلو علیہ وآلی شلو علیہ وآلی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بھلا حضور کی آل کا جی ہو بھلا حضور کی آل کا مجھے دین نہ مر نہ سکھا دیا سر وآلی وآلی نیبروں سے لاکھ برا سے ہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ نیبروں سے لاکھ برا سے ہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے عبیب کی بات ہے سر وآلی ہی وآلی کوئی آیا لے کے جلا گیا کوئی عمر بھل بھی نہ پاس کا کوئی آیا نیچے چلا گیا کوئی عمر بھل بھی نہ پاس کھا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے سلو علیہ وآلی خواق مجھ میں کمال رکھا ہے خواق مجھ مجھ کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبال رکھا ہے فاق مجھ می 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 رے عیبوں پہ ڈال کل پی دا می رے عیبوں پہ ڈال کل پی دا مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مجھ کو اچھوں ڈال رکھا ہے خواق مجھ میں کمال رکھا ہے جو فقیران شہبت شہبت ہے جو فقیران شہبت آ ہے ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے خواق مجھ میں خواق مجھ میں خواق مجھ میں کمال رکھا ہے مستفا کی شبی حسین و حسین مستفا کی شبی حسین و حسین نام پردے میں آ رکھا ہے نام پردے میں بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنا خیر نساء حسین و حسین مستفا آج نام پردے میں آل رکھا ہے مستفا نے چمال رکھا ہے خواق مجھ میں مستفا روگ دل لگ گیا منتے آجا سونے مکڑے و آل مکڑے منتے آجا سونے مکڑے و آل 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 ہم آل 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 رواج کلی پالی تیری نیا رواج کلی پالی تیری نیا رواج کلی پالی تیری نیا سب زمانہ آیا گیا تون آیا یوں سب زمانہ آیا گیا اوہ اشک تیرا رواج دلنوں لا گیا سب زمانہ آیا گیا میرا مریشت ایچ بھوٹے لہا گیا مریشت ایچ بھوٹے لہا گیا اوہ اشک تیرا رواج دلنوں لا گیا اوہ اشک تیرا رواج دلنوں لاگ کالی تیری نیا اوہ اشک تیر نیا اوہ اشک تیرا رواج دلنوں لاگ کنی پالی تیر نیا سونا جہری تھا پھرے پا گیا عجوی اے تو اور دیا نہ کا پینا عجوی اے تو عجوی اے تو اور دیا مہگا پہنیا سونا جہری تھا پھرے پا گیا سونا جہری تھا تے پھرے پا گیا عشق تیرا روگ دلنوں لا گیا کجے گا پر دے تیرے مرشت تیرا مرشت تیرا مرشت تیرا مرشت تیرا راز توں کا دے لئی کبرا گیا راز توں کا دے لئی کبرا گیا مرشت تیرا مرشت تیرا روگ دلنوں لا گیا تے لگیا تے لگیا پھر مشکلہ سب میریہ تے لگیا تے لگیا پھر مشکلہ سب میریہ نام تیرا جد لبانتے آ گیا نام تیرا جد لبانتے آ گیا مرشت تیرا مرشت تیرا روگ دلنوں دلنوں لا گیا کسی دا ملالی مرشت تیرا کسی دا پھر کے جا دے مرشت تیرا مرشت تیرا مرشت تیرا یو علی حیدم بکارو 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 یو علی حیدم علی کا نام ملو دیکھ کر آرو یا علی ہے دم پکارو حدیثوں نے یہ فرمانے نبی ہے علی روحِ نبی جانے علی ہے علی کی یاد دے علی کی یاد دے ہر دم گزارو پکارو یا علی ہے دم پکارو پکارو پیمبر نیجرے مدنس پکارا پکارو 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 یا علی ہے دم پکارو 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 نیجرے مدنس پکارو 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 نیجرے مدنس پکارو 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 پکارو